اسلام علیکم اگر آج باتا ہوں گے ہیر اویل بنانا جو کہ ہمارے بالوں کی گروت کے لئے بہت پیسٹ ہوگا اور یہ جنجر سے ریڈی ہوگا جنجر جو ہے وہ ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کو ری گرو کرتا ہے اور اگر ہمارے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو گرنا بند ہو جائیں گے اور بال بہت ہیلڈی اور لمبے ہو جائیں گے سو یہ hair oil جو ہے وہ بہت easily بن جاتا ہے اس کو بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں آرام سے اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں سو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کونسے ingredients چاہیے ہیں اور اس کو ہم نے کب کب لگانا ہے اس کو ہم نے بنانا کیسے وہ سب میں بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں سو میرے چینل کو جو ہے وہ subscribe کیجئے گا اور ویڈیو کو انٹک دیکھئے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے like ضرور کر دیجئے گا تو یہ hair growth oil ہم start کرتے ہیں اس کے جو ingredients ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی اس کے جو ingredients ہے وہ ہے یہاں پہ میں نے جو چیزیں use کی ہیں وہ ہیں ginger juice ہم نے ادرک کو قدوکش کر کے اس کا juice نکال لیا اس کے ساتھ اس کا ہم نے juice لیا ہے تقریباً دو چمچ یہ ginger کا جو juice ہے وہ ہم نے نکال لیا اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ دیا ہے پیاس کا پانی پیاس کا پانی ہم نے ایک بڑا پیاس لیا تھا اس کا پانی نکال لیا اور ہم نے یہ half bottle جو ہے ہم نے coconut oil لیا ہے پیور coconut oil ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے ایک بڑا پیاس لیا تھا اس کا ہم نے جو ہے وہ قدوکش کر لیا اس کا ہم نے juice نکال لیا اور ساتھ نے ہمیں کچھ کڑی پتہ چاہیے ہمیں بلکل ڈرائے ہوئے ہوئے یہ آپ اس کا powder بھی use کر سکتے ہیں یا پھر آپ سکالے کڑی پتوں کو وہ آپ use کریں castroil ہمیں چاہیے بلکل تھوڑا سا ہم نے add کرنا ہے half spoon اور اگر ہم oil زیادہ use کر رہے ہیں coconut تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ ہم نے use دینگ کرنا تو اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پین میں oil add کرنا ہے سب سے پہلے coconut oil ہم نے half bowl لیا تھا ہم نے وہ add کیا ہے ٹھیک ہے coconut oil ہم نے add کر دیا اس میں ہم curry leaves جو ہیں dry curry پتہ جو ہے وہ ہم نے add کر دیا ہے ٹھیک ہے میں نے جو ہے وہ 10 curry پتے کے جو 10 curry پتے میں نے add کیا ہیں ڈرائے ہوئے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے 2 چمچ جو ہے وہ ادرک کا پانی add کر دیا ہے 2 چمچ اور ساتھ میں ایک جو پیاس کا ہم نے juice نکالا تھا وہ ہم نے add کر دیا اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں add کرنا ہے castor oil half spoon آپ add کریں یا پھر آپ اسے تھوڑا سے زیادہ add کر سکتے ہیں بس اس سے زیادہ ہم نے add نہیں کرنا اگر oil آپ کا زیادہ ہے تو آپ اس میں تھوڑا سے اور add کر سکتے ہیں لیکن اس کی quantity ہم نے کم ہی رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو mix کرنا ہے اس طریقے سے ہم اس کو mix کریں گے اور پھر ہم نے اس کو پکنے دینا ہے اس کو اچھی طریقے سے جب یہ پک جائے گا اس طریقے سے یہ جو ہے ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے اس کو ہم نے لگانا ہے آپ چاہیں تو آپ روز رات میں لگا کے صبح اپنے بالوں کو wash کر لیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں ہفتے میں آپ دو بار لگا سکتے ہیں آپ نہانے سے دو گھنٹہ پہلے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہفتے میں ایک بار لگائیں لیکن آپ اس کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا یہ آپ کے بالوں کے لئے اچھا ہے یہ میں نے نکال لیا ایک باؤل میں یہ بن چکا تھا اب ہم نے اس کو جو ہے یہ نکل گیا یہ اس طریقے کا بن گیا ہے ہم نے اس کو ایک بوٹل میں اٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو بوٹل میں اٹ کریں گے اس طرح کی ہم نے ایک بوٹل لینی ہے اس طرح کی اس میں ہم نے اس کو اٹ کر دینا ہے جب یہ ڈھنڈا ہو جائے تو بوٹل میں اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فریڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی ہم نے اس کے استعمال کرنا ہے اس کو پہلے تھوڑا سا ہم نے گرم کرنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے اس کے بعد ہم نے اپنے والوں بھی لگانا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کہ جل جائیں بال وغیرہ بالکل نورمل سا ہم نے گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے مساج کرنا ہے اپنی سکلپ پہ روٹس پہ اور انٹس پہ بھی لگانا ہے اس کو لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ چاہیں تو دو گھنٹہ لگا کے اس کو چھوڑیں اور پھر نہ آئیں آپ کے بال بہت جلدی جو ہے وہ بڑھیں گے بال بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے ری گروت ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو وہ نہیں گریں گے کیونکہ ہم نے اس میں کری پتے ایٹ کی ہیں وہ ہمارے بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں بال بہت جلدی بڑے ہو جائیں گے اور اچھے ہو جائیں گے ہیلڈی ہو جائیں گے اور اگر آپ کے بال سفید ہیں تو کالے بھی ہو جائیں گے یہ بہت اچھا ہے آپ چاہیں تو کوکونٹ آئل کی جگہ آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں آپ آلمانڈ آئل یوز کر سکتے ہیں آپ سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں آپ وہ آئل یوز کریں کوکونٹ آئل کے بدلے میں کیسٹ آئل ہم نے بلکل تھوڑا ایٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے یہ آئل ریڈی کر دیا اور ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے اس سے بال بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے اور لمبے ہو جائیں گے تو اس کا استعمال ضرور کریں اور جو ادرک ہے وہ ہمارے بالوں کے لیے ویسی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس آئل کو بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھیں اگر آپ اس کو گرم کر کے نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو تھوڑ دے دھوپ میں رکھیں اور پھر آپ اس کو لگائیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو جب بھی اٹھائیں تو مکس کریں اور پھر آپ اس کو لگائیں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آئل جو ہے بہت اچھی اس کے ریزولٹس ہوں گے اور بہت اچھی ریزولٹ آپ کو ملیں گے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بیسٹ ریزولٹس آپ کو ملیں گے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور I hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ شکریہ اللہ حافظ